اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو مٹن کے بوٹی کباب بنانے بتاؤں گی جس طرح ہم شامل کباب بناتے ہیں اس سے بہت زیادہ لذیذیں بنیں گے یہ میرے پاس ایک کلو ہے مٹن یہ میں نے ہڈی والا نہیں لیا ایک ٹماٹر ہے چار پیاز ہیں ڈیو ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون حلدی اور یہ کٹی لال مرچ ہے یہ ایک ٹی سپون ہے میں نے 3 کیوٹس لیا ہے اب ہم اس میں یہ سب کچھ ڈال دیں گے سارے مسالے اور پیاز ہوئے آپ ڈال دیں اور تھوڑا سمیں اس میں سوید سرکہ ڈالیں گے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے آپ نے مٹن کے حساب سے ڈالنے کہ جتنا آپ سمجھیں کہ گل جائے گا پریشر میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو پتیلیاں پریشر ٹائل میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور میں نے ایک سائل پر آدھا کلو چنے کی ڈال بوائل ہونی رکھتی ہے اور اس کو ہم نے فل بوائل نہیں کرنا اس کا آپ دیکھیں کہ جب ایک کنی برابر رہ جائے گا تب آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور ہم گوش تک گلنا رکھ دیتے ہیں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا ڈال کو میں نے گرانڈ کر لیا تھا انڈا بیچ میں ڈال کے فری مرچیں اور دھنیا ڈال کے اب ہم اس میں یہ دیکھیں یہ جو مٹن رکھا تھا میں نے بوٹی یہ دیکھیں سارا خودی ریشہ اتنا میں نے اس کو بوائل کیا کہ خودی ریشہ ریشہ بن گیا اب ہم اس میں اس کو ڈال کریں یہ تا ہی گیا اور اب ہم نے جو اس میں چیزیں ڈالنی ہیں وہ ہے سوکھا دھنیا اور زیرہ یہ ہم اس میں دو تین سپون ڈال دیں گے اور ساتھی یہ چلا جائے گا ایک ٹی سپون کے برابر گرم سارا اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کریں یہ مکسچر ایڈی ہو گیا اب اس کا ہم کباب کی شیپ اس کو دے دیں گے سارا میٹھر ٹوٹلی اس کا وہ شامی کباب کے طرح کا ہے جو کیمے کے ہم بناتے ہیں اسی کی طرح کا ہے یہ دھوڑی تھوڑی دال میرے سے رہ گئی ہے آپ نے اچھی طرح دال کو گرائنڈ کر کے بوٹی کباب میں اور یہ اس سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کر کے آپ مہینوں یہ چل جائیں گے اس طرح کر کے ہم اس کے سارے کباب بنا لکھیں جی تو فرینڈز یہ ہمارے مٹن بوٹی کباب ریڈی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اللہ حافظ ہمیں گ хорош ہمیں گو ہمیں گو